سورتحال پر بات کریں گے ڈاکٹر سعید خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ہیں ڈاو میڈکل یونیورسٹی سے بہت شکریہ ڈاکٹر سعید صاحب آپ کے وقت کا پروفیسر اب یہ چوتھی لہر اب تیسری لہر تھا بلکل نیچے جا رہا تھا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چوتھی لہر ہے تو اس میں ایک تو انڈین جو ویرینٹ ہے وہ ہے کہ وہ تیزی کے ساتھ آ رہا اور بڑا خطرناک ہے اب کیا صورتحال بن رہی ہے یہ واقعی چوتھی لہر جو ہے وہ آج سترہ سو کیسز ہیں تو خدا نہ خواستہ یہ سنتیس اور سنتالیس سو کیسز تک نہ پہن جائے جی اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ پروگرام میں انوائٹ کرنے کا کرونا وائرس کی صورتحال یقیناً ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہونے جاری ہے کیونکہ جب سے لاکٹ آن ہٹا ہے اور بابندیاں ہٹی ہے عوام کی طرف سے ایسو پیس نے عمل نہ کرنے کی وجہ سے اور یہ جو نیو ویرینٹس ہے سپیشلی جو دلٹا ویرینٹ یا سکورتحال کے عام میں انڈین ویرینٹ کہہ رہے ہیں اس نے بھی کافی ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں بلکہ پوری دنیا میں اس کا فینامینا ہے پوری دنیا میں انڈین ویرینٹ نے کافی استان پہنچا ہے ان ممالک میں جہاں پہ کرونا کافی کنٹرول ہو گیا تھا وہاں میں بھی انڈین ویرینٹ نے تابعی تباہی بچائی ہوئی ہے تو ہمارے جو نمبرز سپیشلی گلگت سائٹ سے اگر دیکھا جائے تو وہاں سے پچیس پرسنٹ ریپورٹس ہو رہے ہیں اسی طرح باقی جب ہو کہ نمبرز تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور پنجاب میں یہ نمبرز بڑھتے جا رہے ہیں کراچی میں سپیشلی نمبرز جو ہے وہ ایک سٹیٹک نمبرز تھا لیکن اب مسلسل یہ نمبرز بڑھ رہے ہیں تو تیسری لہر کے اختتام سے پہلے ہی ابھی یہ چوتی لہر کے آغاز شروع ہو چکا ہے اور اس میں جو انڈین ویرینٹ یا ڈلٹا ویرینٹ کا فینامینا ہے یہ کافی نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اور سپیشلی جب کی داری ہے اور بڑے پیمانے پر لوگ سریداری کرنے جائیں گے مویشی منڈی میں اور وہاں پہ جمگٹا لگے گا بہت درش ہوگا اور اسو پیس پہ جس طرح عمل نہیں ہو رہا کافی جب وہ پہ ماس لوگ نہیں پہن رہے ہیں سماجی فاصلے کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں اور بعد اور جو ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو ہاتھ دونا چاہیے تو وہ کافی لیکن ڈاکٹر صاحب اس وقت آہ تقریباً ویکسینیشن کا عمل بھی جاری اور ساری ہے ابھی عداد و شمار وزارت سہت سندھ دے رہی تھی کہ بائیس لاکھ لوگوں کو تقریباً جو یہاں ہے وہ ویکسین لگا دی گئی ہے لیکن بارال یہ ابھی بہت کم تعداد ہے تو ویکسینیشن ہونے کے باوجود یہ دوبارہ سے اتنی تیزی کے ساتھ پھیلنے یہ تھوڑا علامنگ سیچویشن ہے یقین ویکسینیشن بہت اہم روڈ پلے کر سکتا ہے لیکن یہ نمبر جو آپ نے بتایا یہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے ہماری آدھی بائیس کروڑ کے برابر ہے اور اب تک جو مصدر کا اطلاع ہے تقریباً ڈائی کروڑ تک لوگ ہے ویکسینیٹ ہو چکی ہیں اور اس میں کافی لوگ سنگل ڈوز ہیں تو زیادہ تعداد میں جب تک لوگ ویکسینیٹ نہیں ہوں گے تب تک اس ویریانٹ پہ یا اس